بسم اللہ الرحمن الرحیم اما الوصف و بھارا الوصف فلا يجتمع تو وہ جمع نہیں ہوتا معالعلمیت اصلا علمیت کے ساتھ بلکل وصف کا لغوی معنی ہوتا ہے تعریف کرنا اور اس کا استلاحی معنی ہے اسم کا کسی ایسی ذات مبہمہ پر دلالت کرنا جس میں کسی نہ کسی صفت کا لحاظ ہو وصف کا لغوی معنی ہے تعریف کرنا اور اسطلاحی معنی ہے اسم کا ایسی ذات مبہمہ پر دلالت کرنے والا ہونا جس میں کسی نہ کسی صفت کا لحاظ ہو وصف علمیت کے ساتھ بلکل جمع نہیں ہوتا یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ غیر منصرف کا ایک سبب وصف ہو اور دوسرا علمیت ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ وصف میں ابحام اور علمیت میں تعیین ہوتی ہے اور ان دونوں کے درمیان منافعات ہے وصف علمیت کے ساتھ بلکل جمع نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ غیر منصرف کا ایک سبب وصف ہو اور دوسرا علمیت ہو اس لیے کہ وصف میں ابحام اور علمیت میں تعیین ہوتی ہے اور ان دونوں میں منافعات ہے وشرطہو اور اس کی شرط یہ ہے اینکون وصفن کہ وہ وصف ہو فی اصل الوضع اصل وضع میں فاسود وارقمو پس اسود اور ارقم غیر منصرف ان غیر منصرف ہیں وان سارا اگرچہ یہ ہو گئے ہیں اسمین للحیت ساب کے دو نام لئیسالت ہما فی الوصفیت بوجہ وصفیت میں ان دونوں کے اصل ہونے کے واربعین فی مررتو بنصفتن اربعین اور اربعین جو مررتو بنصفتن اربعین میں واقع ہے منصرف منصرف ہے معا انہو صفتن حالانکہ یہ صفت ہے وہ وزن الفعل اور وزن فعل ہے لعدمل اصالت فی الوصفیت بوجہ وصفیت میں اصل نہ ہونے کے وصف کے منصرف میں مؤثر ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ وصف اصلی ہو وصف عارضی نہ ہو وضاحت یہ ہے کہ وصف کی دو قسمیں ہیں وصف اصلی وصف عارضی وصف اصلی یہ ہے کہ وہ اصل وضع کے لحاظ سے وصف ہو اور وصف عارضی یہ ہے کہ وہ اصل وضع کے لحاظ سے وصف نہ ہو بلکہ استعمال میں اس کو وصفیت عارض ہو گئی ہو وصف کی دو قسمیں ہیں وصف اصلی وصف عارضی وصف اصلی یہ ہے کہ جو اصل وضع کے لحاظ سے وصف ہو اور وصف عارضی یہ ہے جو اصل وضع کے لحاظ سے وصف نہ ہو اصل وضع کے لحاظ سے تو وہ کسی ذات پر دلالت کرنے والا ہو لیکن استعمال میں اس کو وصفیت عارض ہو گئی ہو لہذا اصود اور ارکم جو دو سانپوں کے نام ہیں یہ غیر منصرف ہیں اس لیے کہ اگرچہ اب یہ دو سانپوں کے نام ہیں لیکن ان میں وصف اصلی ہے اصود ہر اس چیز کے لئے وضع کیا گیا جس میں سیاہی والی صفت ہو ارکم ہر اس چیز کے لئے وضع کیا گیا ہے جس میں سیاہی سفیدی دونوں صفتیں ہوں تو لہذا اصود اور ارکم غیر منصرف ہوں گے وزن فیل اور وصف کی وجہ سے اسود اور ارکم جو دو سانپو کے نام ہیں یہ غیر منصرف ہیں اس لیے کہ اگرچہ اب یہ نام ہیں لیکن اصل وضع کے لحاظ سے وصف ہیں اسود ہر اس چیز کے لیے وضع کیا گیا جس میں سیاہی والی صفت ہو ارکم ہر اس چیز کے لیے وضع کیا گیا جس میں سیاہی اور سفیدی دونوں صفتیں ہوں لہذا اسود اور ارکم غیر منصرف ہوں گے وصف اصلی اور وزن فیل کی وجہ سے اور اربعین جو مررت بنیس وطن اربعین میں واقع ہے یہ منصرف ہے اس لیے کہ اگرچہ اس میں دو سبا پائے جاتے ہیں صفت اور وزن فیل وصف اور وزن فیل لیکن یہ وصف اصلی نہیں ہے وصف آرزی ہے اربعین اصل میں موضوع ہے اس ذات کے لیے جو تین سے اوپر اور پانچ سے نیچے ہوتی ہے استعمال میں اس کو وصفیت آرز ہو گئی ہے اسی وجہ سے یہ منصرف ہے اربعین جو مرر تو بنسبت اربعین میں واقع ہے یہ منصرف ہے باوجود اس کے حالانکہ اس میں دو سبب پائے جاتے ہیں وصف اور وزن فیل لیکن اس کے منصرف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ وصف اصلی نہیں ہے وصف عارضی ہے اصل میں اربعین موضوع ہے اس ذات کے لیے جو تین سے اوپر اور پانچ سے نیچے ہو البتہ استعمال میں اس کو وصفیت عارض ہو گئی اسی وجہ سے یہ منصرف ہے امت تانیس و بتائے بہرحال تا کے ساتھ تانیس فشرط ہو تو اس کی شرط یہ ہے این یکون عالماً کہ وہ عالم ہو کتل حتا جیسا کتل حا وکزل معنویو اور اسی طرح معنوی ثم المعنویو پھر معنوی انکانا سلاسیاں اگر سلاسی ہو تین حرفی ہو ساکن الاوسط درمیان والا ساکن ہو غیر آجمین غیر اجمی ہو یجوزو سرفوہو و ترکوہو تو جیسے اس کو منصرف پڑنا اور اس کو غیر منصرف پڑنا لی اجلی الخفت بوجہ خفت کے ووجود اس سبب اینے اور بوجہ دو سببوں کے پائے جانے کے جیسے ہندن وَإِلَّا وَرْنَا يَجِبُ مَنْعُو واجب ہے اس کو غیر منصرف پڑنا جیسے زینب سقرہ ماہہ اور جورہ تانیس کی دو قسمیں ہیں تانیس بطا اور تانیس بالالف پھر تانیس بطا کی دو قسمیں ہیں تانیس بطا لفزی جیسے تلحہ اور تانیس بطا مانوی جیسے زینب اور اسی طرح تانیس بالالف کی دو قسمیں تانیس بالالف المقصورہ جیسے حبلہ تانیس بالالف الممدودہ جیسے حمراء تانیس کی دو قسمیں ہیں تانیس بطا اور تانیس بالالف تانیس بطا کی دو قسمیں ہیں تانیس بطا لفزی جیسے تلحہ تانیس بطا مانوی جیسے کہ زینب اور تانیس بالالف کی دو قسمیں ہیں تانیس بالالف المقصورہ جیسے حبلہ اور تانیس بالالف الممدودہ جیسے حمراء تانیس بطا لفزی کے منع صرف میں موثر ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو جیسے کہ تلحہ اور تانیس بطا مانوی کے بھی منصف میں محصر ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو لیکن فرق یہ ہے کہ تانیس بطا لفظی علم ہو تو اس کو غیر منصرف پڑنا واجب ہے تانیس بطا مانوی علم ہو تو پھر اس کو غیر منصرف پڑنا واجب نہیں ہے فرق یہ ہے تانیس بطا لفظی علم ہو تو غیر منصرف پڑنا واجب تانیس بطا مانوی علم ہو تو غیر منصرف پڑنا واجب نہیں ہے لہذا تانیس بتا مانوی اگر سلاسی ساکن العوسط غیر عجمی ہو یعنی تین حرفی ہو اور درمیان والا اس کا ساکن حرف ہو اور وہ عربی لفظ ہو تو اس کو منصرف پڑنا بھی جائز ہے اور غیر منصرف پڑنا بھی جائز ہے جیسے ہندن ہے اب ہندن میں تین حرفیں درمیان والا ساکن ہے اور یہ عربی لفظ ہے تو اس کو منصرف پڑنا بھی جائز غیر منصرف پڑنا بھی جائز منصرف پڑنا تو اس لئے جائز ہے کہ اس میں خفت ہے اور غیر منصرف پڑھنا اس لئے اجائد ہے کہ اس میں دو سبب ہیں تانیز اور علمیت اس کو تانیز بطا مانوی کو غیر منصرف پڑھنا واجب تب ہوگا جب ان تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط پائی جائے نمبر ایک زائد السلاسہ ہو نمبر دو سلاسی متحرک الاوسط ہو نمبر تین سلاسی ساکن الاوسط اجمی ہو تانیز بطا مانوی کو غیر منصرف پڑھنا واجب تب ہوگا جب تین باتوں میں سے ایک بات ہو نمبر ایک زائد السلاسہ ہو یعنی تین حرف سے زائد ہو اور نمبر دو سلاسی متحرک الاوسط ہو یعنی تین حرفی ہو لیکن درمیان والا متحرک ہو اور نمبر تین سلاسی ساکن الاوسط ہو لیکن اجمی ہو لیکن اجمی ہو جائے یعنی تین حرفی ہو درمیان والا ساکن ہو لیکن وہ اجمی لفظ ہو عربی لفظ نہ ہو زائد علیہ السلاسہ ہو جیسا کہ زینب یہ تین حرف سے زائد ہے سلاسی متحرک الاوسط ہو جیسے ساقارا جہنم کے ایک طب کے نام ہے یہ سلاسی ہے اور سلاسی ہے درمیان والا متحرک ہے اور ماہا اور جورا یہ سلاسی ساکن الاوسط عجمی ہے تو ان تینوں کو غیر منصرف پڑنا واجب ہو جائے گا تانیس بتامانوی کو غیر منصرف پڑنا واجب تب ہوگا جب تین باتوں میں سے ایک بات ہو زائد علیہ السلاسہ ہو سلاسی متحرک الاوسط ہو یا سلاسی ساکن الاوسط عجمی ہو زائد علیہ السلاسہ ہو جیسا کہ زینب سلاسی متحرک الاوسط ہو جیسے ساقارا اور سلاسی ساکن الاوسط عجمی ہو جیسے ماہا اور جورا ان کو غیر منصرف پڑنا واجب ہے ممنوع ہے ان کو منصرف پڑنا البتتہ ہر حال میں اس لئے کہ الف دو سببوں کے قائم مقام ہے التانیس و لزوم ہی تانیس اور لزوم تانیس تانیس بالالف المقصورہ جیسے حبلہ اور تانیس بالالف الممدودہ جیسے حمراء ان کو غیر منصرف پڑنا واجب ہے اس لئے کہ ان میں جو الف ہے وہ دو سببوں کے قائم مقام ہے تانیس اور لزوم تانیس یعنی ایک تو یہ معنص ہیں اور دوسرا ان میں تانیس لازمی ہے تو یہ دو باتیں دو سببوں کے قائم مقام ہیں اسی وجہ سے ان کو غیر منصرف پڑنا واجب ہے تانیس بالالف المقصورہ جیسے حبلہ تانیس بالالف الممدودہ جیسے ہمراو ان کو غیر منصرف پڑنا واجب ہے اس لیے کہ ان میں جو الف ہے وہ دو سببوں کے قائم مقام ہے تانیس اور لزوم تانیس یعنی ایک تو یہ معنیس ہیں دوسرا ان کا معنیس ہونا لازمی ہے اسی وجہ سے یہ غیر منصرف ہیں